بی جے پی کے ہاتھوں جمہو کشمیر کو حد نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے جمہو میں کشمیر میں ہر طرح آپ دیکھیں تو لوگ مایوس ہیں پریشان ہیں اس پریشانی سے اس مایوسی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے بی جے پی اور جو بی جے پی کی مدد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں آنٹھ اکٹوبر کے بعد ان کو اس الیکشن میں شکست دلوانی ہے اور اس کے لیے پری پول الائنس کے طور پہ ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہی لوگ ہیں جو بی جے پی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں باقی کسی نہ کسی روپ میں بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں ہماری ووٹروں سے موتبانہ گزارش ہے کہ الائنس کے امیدواروں کو یہاں سے کامیاب کر کے بھیجیں تاکہ ہمیں ایک تو بی جے پی سے جمہو کشمیر کو بچانے کا موقع ملے گا اور یہاں جو بھی نائنصافیاں استصال ہوئے ہیں پچھلے آٹھ دس سال سے ان کو ہمیں درست کرنے کا موقع ملے گا مبارک ان کو نکلنے کا طریقہ تو عدالت ہی ہے یہی تو دوخہ بارہ ملہ کے لوگوں کو ملا بارہ ملہ کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ووٹ کے ذریعے آپ کسی کو نکال سکتے ہو ووٹ کے ذریعے کوئی نہیں نکلتا نکلتے ہیں تو صرف عدالت کے ذریعے اب ہمارے منشور میں ایسی کونسی بات ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہم نے مستے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہم نے تین سو ستر کے حوالے سے بات کی ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی اور یہاں لوگوں کے روزمرہ کے مستوں کے حوالے سے بات کی مجھے ایسا بتائیے ہم نے ایسا کونسا ایشو چھوڑا ہے جو لوگوں کو جا کے ٹچ نہیں کرتی اب انجینر رشید صاحب نے کل شاید یہ کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ واپس ڈلی جانے کے لیے تیار ہوں تو وہ میدان چھوڑیں گے ہمارے حق میں میں آج کہتا ہوں جس دن اس کو واپس جانا ہوگا میں ساتھ جاؤں گا اس کو وہاں چھوڑنے کے لیے میدان چھوڑے اور گھر میں بیٹھے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے بحالی کے لیے لڑائی لڑیں گے ہم نے تو کہا ہے ہم دو چیزوں پر لڑ رہے ہیں اب ایک تو بی جے پی کو باہر رکھنے کے لیے اور ہم سے جو چھینہ گیا ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کل جب انجینر رشید صاحب سے ایک سیمینار میں یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ بی جے پی کی مدد کریں گے الیکشن کے بعد وہ اس پر خاموش رہے وہ کھل کے کیوں نہیں کیا تیناب کہ ہر کسی صورت میں بھی وہ بی جے پی کی مدد جو ہے الیکشن کے بعد نہیں کریں گے